بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ ومنوالا نظرین کرام آپ ہیں اور میں عبدالوحید ندوی اور پیش پروگرام سیرت صحابیات آئیے اس مجلس میں ہم اس ہستی گرامی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے تعلق سے جبریل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ حفظہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار دن میں روزہ رکھنے والی اور رات میں تحجد پڑھنے والی ہیں یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی اس طرح گویا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کے والد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کانا نبیم من بعدی لکانا عمر ولیکن انا خاتم النبیین اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے لیکن میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں حفظہ ان کی بھانجی ہیں جو عثمان ابن مضعون ہیں جو سب سے پہلے پہل بقی غرقد میں دفن ہوئے تھے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں جن کے چچا زید بن خطاب عظیم جرنیل اور کمانڈر تھے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرد جلیل کی بہن ہیں جو عبداللہ ابن عمر کے نام سے معروف و مشہور ہیں اور حدیث کے دوسرے سب سے بڑے راوی ہیں حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں آنے سے پہلے خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی اور میاں بیوی دونوں نے ایک ساتھ ہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست عظم و حوصلہ دیا تھا ان کے دل میں ہمیشہ جہاد کا جذبہ موجزن ہوتا وہ اس کی تیاری بھی کیا کرتے وہ محنت کرتے اسلحہ کے ذریعے اور دوسرے اور طریقوں سے تیاری کیا کرتے چنانچہ سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری کو بدر کا معرکہ پیش آیا اس میں خنیس شریک تھے اور انہوں نے اس جنگ میں کارہائے نمائیہ انجام دئیے لیکن اسی جنگ میں انہیں گہرے زخم بھی آئے وہ زخم ایسے تھے جو ان کی شہادت پر جا کر منتج اور ختم ہوئے جہاں خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش جہاد اور اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ تھا وہیں ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی آیات سنتی ہیں اور اسے یاد کر لیتی ہیں اور انہیں تقریباً پورا قرآن پاک یاد تھا انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر سمجھی اس کے معانی اور مفہوم سمجھے اس میں غور و فکر کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد کرتی ہیں اسے لوگوں سے بیان کرتی ہیں چنانچہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساٹھ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے چار حدیثیں تو متفق علیہ ہیں اور چھے حدیثیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسحیح میں نقل کیا ہے اور بقیہ حدیثیں حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیرک ذہین و فتین اور ہشیار تھی جب ان کے شوہر خنیس کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ان کی عمر کل بیس اکیس سال تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جوانسال بیٹی کی بیوگی پریشان کیے ہوئے تھی اتفاق سے انہی دنوں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رقیہ کا انتقال ہوا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو عثمان سے بات کرتے ہیں اور کیوں نہ حفظہ کا نکاح عثمان سے کر دیا جائے چنانچہ وہ گئے رقیہ کی تعذیت کی اور کچھ دیر تک احوال پرسی کے بعد اصل مقصد پہ آئے اور کہا عثمان میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا عقب تم سے کر دوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی مجھے نکاح کی خواہش نہیں ہے اور اس طرح سے گویا ان کی دعوت رد کر دی پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے جگری دوست اور اسلام کے سب سے بڑے محسن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور ان سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حفظہ کی شادی آپ سے کر دوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا عثمان اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی خاموشی اور انکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گران گزرا انہیں تکلیف ہوئی وہ یہ سوچ کر گئے تھے کہ میں اسلام کے لئے اس قدر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان جو محبت ہے اور جو بھائی چارگی ہے اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ قبول کر لیتے مگر دونوں نے قبول نہیں کیا دل شکستہ ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات بتائی جو عثمان نے انکار کر دیا اور ابو بکر خاموش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو عمر عثمان کی شادی ایسی قاتون سے ہوگی جو حفظہ سے بہتر ہوگی اور حفظہ کی شادی ایسے شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑ گئے سوچنے لگے ایسا کیسے ہوگا پھر کچھ ہی دنوں کے بعد حفظہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحب زادی امہ کلسوم کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور اسی لئے عثمان بن عفان ذنورین کہلائے یقیناً امہ کلسوم حفظہ سے بہتر تھی ایک بات پوری ہوگئی اب دوسری بات کے لئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفظہ کے لئے پیغام نکاح بھیجا آپ کا پیغام نکاح بھیجنا تھا کہ باپ اور بیٹی کے خوشی کا کیا کہنا وہ فورے مسررت سے اچھل پڑے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ سمجھا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسمان سے بہتر ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حفظہ سے ہو گیا جب حفظہ سے نکاح ہو گیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مجھ سے ذکر کیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں حفظہ سے نکاح کرلوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو کسی پر افشا نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا خاموش رہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ نہ کرتے تمہیں خود کر لیتا ناظرین کرام یہاں ہمارے لئے عبرت ہے دیکھئے ابو بکر و عمر میں کیسے گہرے تعلقات تھے لیکن ابو بکر رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کیا آج ہمارے کتنے بھائی ہیں جو دینی راز ہوتے ہیں ان دینی رازوں کو نجانے کن کن لوگوں کو بیان کر دیا کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہر مجلس میں نہیں کہی جا سکتی لیکن لوگ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پہ اپنی بے شعوری کی بنیاد پہ جا بجا ادھر ادھر باتیں کیا کرتے ہیں ان کے لئے یہ عبرت ہے اور اس سیرت میں ان کے لئے پیغام ہے کہ جہاں دین کی باتیں موضوع ہوں جہاں اللہ کا حکم موضوع ہو وہاں پیش کیا جائے اور جو راز ہو اسے راز ہی رکھا جائے چنانچہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں اور اب وہ اپنی سوکنوں کے ساتھ ہسی خوشی رہنے لگیں حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت محبت تھی اسی طرح سودہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہمراز تھی یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ازواج متحرات میں ظاہری طور سے دو بلاک تھے ایک بلاک وہ تھا جس کی سرخیل عائشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور اس گروپ میں عائشہ سودہ حفظہ صفیہ رضی اللہ عنہ تھی اور دوسرا گروپ وہ تھا جس کی سرخیل زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور بقیہ ازواج متحرات ام سلمہ میمونہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں آپس میں محبت نہیں تھی بے انتہا محبت تھی آپ اس کی مثال لیجئے ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حریرہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ اور سودہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ حریرہ لے کر کے آئیں سودہ سے کہا تم بھی کھاؤ سودہ نے انکار کر دیا کہا سودہ کھاؤ نہیں تو یہ حریرہ تمہارے چہرے پہ مل دوں گی خاموش نہیں حریرہ اٹھا کر کے چہرے پہ مل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیویوں کو دیکھ کر مسکراتے رہے جب انہوں نے مل دیا تو سودہ سے کہا سودہ اب تمہاری باری ہے بدلہ لینے میں نہ چھوکنا تم بھی مل دو سودہ نے بھی تھوڑا سا حریرہ اٹھایا اس چہرے پہ مل دیا اور دونوں عالم کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے کہا عائشہ یہ رہا بدلہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سوکنوں میں بھی بڑی محبت تھی ان سوکنوں میں بھی پیار تھا آج ہماری وہ بہنیں جن کی کوئی سوکن ہے ان کو ایک دوسرے سے جڑ کر رہنا چاہیے اور ہمارے اس ملک میں عجیب اتفاق ہے کہ ہم تعدد ازدیواج کو کئی شادیوں کو جرم سمجھتے ہیں یقیناً اس میں ہمارے اپنے لوگوں کی بھی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ انصاف نہیں کرتے وہ دونوں کے درمیان مساوات نہیں کرتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ ان کی باریاں تقسیم کرتے تھے ظاہری طور پر مساوات کرتے تھے وہیں عورتوں کی بھی خامی ہے کہ ہمارے اس ماحول اور سماج کو دیکھ کر کے وہ بلکل ناپسند کرتی ہیں بہرحال بات اور آگے بڑھ گئی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں آپ سے حدیثیں سیکھتی رہیں قرآن پاک یاد کرتی رہیں اس کے مطابق عمل کرتی رہیں اور اس طریقے سے ان کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا یہ ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساٹھ حدیثیں روایت کی ہیں اور جن کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو صحابہ سے بھی مطالق ہیں اور تابعین سے بھی مطالق ہیں حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جس بات کو سچ سمجھتی تھی اس کے اظہار میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتی تھی مزاج میں بھی تھوڑی سی تیزی تھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت الرزوان میں شامل ہونے والے تمام صحابہ اور صحابیات کے تعلق سے فرمایا کہ یہ لوگ بخش دیئے گئے ہیں ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظہ کی یہ بات ناغوار گزری حالاکہ انہوں نے دلیل پیش کی وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَمًا مَقْضِيًا اس کی روشنی میں انہوں نے یہ سمجھا لوگ ہیں جن کو جہنم میں جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے پڑھ کر بتایا پھر متقین کو ہم اس سے نجات دے دیں گے بچا لیں گے اور ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل وہاں چھوڑ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظہ کی یہ بات انتہائی ناغوار گزری اور گزرنا بھی چاہیے کہ زبانِ رسالت سے جو کلمات عدا ہوں اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی چنانچہ یہ بات مدینہ منورہ میں پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ سے ناراض ہیں اور جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قبر ملی تو وہ گھبرا گئے دوڑے بھاگے بیٹی کے پاس پہنچے کہا بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو یاد رکھو وہ اللہ کے رسول ہیں ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو دارین میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور اپنی بیٹی کو سخت تاقید کی کہ آئندہ آئیسی جرات نہ کرنا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی اپنے گھر میں انہوں نے ایک جگہ خاص کر لی تھی وہاں وہ نماز پڑھتی وہیں ذکر و اذکار کرتی اور زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی اور اس سے جو آمدنی ہوتی وہ فقراء اور مساکین پر خچ کر دیا کرتی کسرت سے روزے رکھتی یہاں تک کی جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن بھی وہ روزے سے تھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عصر کے بعد تمام ازواج متحرات کے پاس تشریف لے جاتے اور آپ ابتداء ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے یہ امہات المومنین میں سب سے عمر رسیدہ تھی اور اختتام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہوتا ہے سب کے گھر تشریف لے جاتے حالات پوچھتے ضروریات پوچھتے اور فارغ ہوتے ایک موقع پر ایسا ہوا آپ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کچھ زیادہ دیر ٹھہر گئے اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک رہا اس بات کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کر لیا لیکن پاس عدب و احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہہ سکیں البتہ انہوں نے حفظہ اور ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا آخر بات کیا ہے کہ یہ زینب بنت جہش کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر کیوں ٹھہر جاتے ہیں آپ اس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر کے شہد نوش فرماتے ہیں آپ کو شہد بہت مرغوب تھا ام المومنین زینب بنت جہش کے بھائی نے انہیں شہد حدیتاً بھیجا تھا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد پلاتی تھی اور اسی میں تھوڑی دیر ہو جائے کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی چنانچہ انہوں نے حفظہ سے مل کر کے یہ تجویز رکھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کہیے آپ کے موہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے چنانچہ جب کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو شہد کے علاوہ اور کچھ نہیں نوش کرتا تھا البتہ اب میں شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عام انسانوں کی نہیں تھی آپ نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز تھے آپ نے یہ بات کہہ دی کہ میں شہد کو حرام قرار دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لئے حلال قرار دیا ہے کیا ایسا کر کے آپ اپنے بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس خوشنودی کے لئے اللہ نے جو حلال قرار دیا اس کو حرام کرتے ہیں آیت نازل ہوئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی اور پھر بعد میں اس معاملے کا تصویہ ہوا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایات پر سختی سے عمل کرتی تھی اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالی عنہ درا کرتے تھے کہ حفظہ تیز مزاج ہیں کچھ ہو نہ جائے چنانچہ جب تمام ازواج متحرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا جب پورا جزیرت العرب فتح ہو گیا اور مال غنیمت کی بہتات ہوئی اور خراج آنے لگا تو ازواج متحرات کی بڑی تعداد مالدار گھرانوں سے متعلق تھی رووسہ کی بیٹیاں تھی ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی سوچا چلو کچھ ہمارے اخراجات میں اضافہ ہو جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حفظہ کو ڈرائیا اور کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو پریشان نہ کرو تمہیں جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے مجھ سے کہو میں پوری کر دوں گا بہرحال ازواج متحرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فلفوروں نہیں دے سکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت اور مسکینی پسند تھی آپ اکثر و بیشتر دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو مجھے غربہ اور مساکین میں رکھ اور اے اللہ جب تو مجھے قیامت میں اٹھا تو غربہ اور مساکین کی صف میں اٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربہ اور مساکین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت آئی آپ نے کبھی اس کی تمہ اور لالچ نہیں کی آپ نے اسے غریبوں مسکینوں پہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا چنانچہ ازواج متحرات کو بھی اسی ڈھرے پر چلانا چاہتے تھے جب ازواج نے آپ سے مطالبہ کیا تو ان کا یہ مطالبہ آپ کو ناغوار گزرا آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے ازواج متحرات سے اعلیٰ فرما لیا اور عرش والے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازواج متحرات کا یہ مطالبہ کرنا ناغوار گزرا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتع کننا ووسر رح کننا سراحا جمیلا کہ اگر تم دنیا اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیاوی زندگی کی زیب و زینت دیتا ہوں اور تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے عظیم عجر تیار کر رکھا ہے ناظرین کرام یہاں ہماری خواتین کے لئے عبرت ہے کہ وہ رسول جو سید الاولین والآخرین ہے جس کے قدموں پر سرزمین عرب کی ساری دولت ڈھیر ہے جس کے یہاں بیق وقت اسی اسی ہزار درہم بحرین سے خرا جاتا ہے لیکن اس ذات کریم نے اپنے گھر میں ایک دینار بھی رکھنا گوارہ نہیں کیا اور نہ کی صرف خود گوارہ نہیں کیا اپنی ازواج متحرات کو بھی اسی ڈھرے پر چلایا ان کی تربیت بھی اسی انداز میں کی آج ہماری خواتین کے لئے یہ عبرت ہے جو بلا وجہ تمہ اور لالچ رکھتی ہیں جو زیورات کے پیچھے اپنے شہروں کو مقروض کرتی ہیں جو اپنے فہشن کے پیچھے اپنے باپوں کو مقروض کرتی ہیں جو اپنے فہشن اور اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے بھائیوں کو زیربار کرتی ہیں زیورات کے لئے بھائنکوں سے لون دلواتی ہیں قرض مگواتی ہیں چیزیں پچھواتی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ امہات المومنین وہ ہیں جو کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَذْوَاجُهُ امَّهَاتُهُمْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں اور جب یہ مائیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں کے لئے ان سے شادی کرنا حرام قرار دے دیا گیا یہ امہات المومنین وہ ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جنت میں ہیرے کا گھر بنایا گیا اور اس گھر کو یاکوتس کے نقش و نگار سے سجایا گیا اور اس میں سکون رکھا گیا اور شور و غوغہ سے محفوظ رکھا گیا ان کے پاس مال و دولت تھی لیکن انہوں نے غربت کو ترجیح دیا آج ہماری کتنی بہنیں ہیں جو زیورات کے لئے خود قرض لیتی ہیں اپنے شہروں کو مقروض کرتی ہیں اپنے بھائیوں کو مقروض کرتی ہیں اپنے فیشن کے لئے دنیا کی چمک دھمک کے لئے دنیا کی رانائیوں اور زیبائیوں کے لئے وہ خود بھی پریشان ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک کہلوایا کہ اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ اور لے لو اور جاؤ چھٹی کیا ازواج متحرات کی زندگی میں ہمارے لئے اسوا اور نمونہ نہیں ہے آج کے اس مہگائی کے ماحول میں آج کے اس افرات زر کے ماحول میں آج کے اس غربت کے ماحول میں اور ایسے دور میں جبکہ مسلمان معاشی اور اقتصادی طور پہ پسمادہ ہے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ کفایت شعاری سے کام لیں ہماری خواتین کو چاہیے کہ گھر کا نظم انتہائی منظم اور باریکی سے چلائیں اور اپنے تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم سمجھیں اور اپنے تمام معاملات میں امہات المومنین کو اپنا اسوا اور نمونہ بنائیں حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے آپ کو علم دین کی نشر و اشارت کے لئے فقہ و فتاوہ کے لئے حدیث کی روایت کے لئے وقف کر دیا تھا اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کی وفات پہنٹالیس ہجری میں ہوئی اور اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر مروان تھے مروان نے ان کا جنازہ پڑھایا کچھ دور تک کاندھا دیا پھر بقیہ راستہ صحابی رسول ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کاندھا دیا اور پھر ان کے قبر میں عبداللہ ابن عمر اور ان کے انتہائی قریبی لوگ اترے اور ان کو لحد میں اتارا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان پر رحمتوں کی بارش کرے یہ جنت کی خاتون تھی جو میری بہنوں کے لئے بیٹیوں کے لئے ماں کے لئے خواتین کے لئے اسوا اور نمونہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ازواج متحرات کی زندگیوں سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمائی صفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین موسیقی